اسلام علیکم میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں کہ ماسک اور گلوز پہنے کے میں آپریشن کرنے جا رہا ہوں آج کل جو یہ مسئلہ ہے آپ سب لوگ واقف ہیں اس مسئلے سے کوئیڈ نائنٹین آج کل جو کرونا وائرس کا مسئلہ ہے تو پلیز اگر آپ باہر نکلے تو گلوز اور ماسک ضرور یوز کریں تو ابھی میں نے ماسک اور گرپس کیوں پہنا ہے تو یہ میں نے اس لئے پہنا ہے کیونکہ میں نے جانا ہے نیچے گروسری سے کچھ لینا ہے سمان وغیرہ تو آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر باہر جائے پہلے تو کوشش کریں کہ روم سے یا گھر سے بلکل باہر نہ آ جائیں کچھ ہی دن کی بات ہے آپ کے باہر نہ جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا پر اگر آپ باہر جائے اور آپ اپنے ساتھ وائرس اپنے گھر لے کے آئے تو آپ کو ہی پتا ہے کہ کتنا نقصان ہے آپ کے اور آپ کے فیملی کے لئے اور اگر پھر بھی آپ کے لئے بہت ضروری ہو باہر نکلنا تو پلیز ماسک اور گرپ ضرور یوز کریں اور جب وہاپس آئے تو پلیز سنٹائزر ضرور یوز کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے ایسے نہ ہو کہ آپ کے پوری فیملی کو نقصان اٹھانا پڑے اللہ نہ کرے کہ آپ کے فیملی کو کچھ ہو جائے آپ کی وجہ سے تو پلیز اپنا اور اپنے بچوں کا اپنے فیملی کا بہت خیال رکھیں پلیز مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے بھی دل تھنگ ہوگا جیسے میرا بھی دل تھنگ ہے دو ہفتے سے ہم روح میں ہیں پر کوشش کریں نماز پڑے ٹائم پہ اور قرآنی مجید کے تلاوت کریں اور تلاوت کے بعد اگر پھر کلنا ہو تو گیم کلے موبائل پہ لیپ ٹاپ پہ پر باہر نہ نکلے کوشش کریں کچھ دن باہر نہ نکلے گھر میں بیٹھیں تو یہ ماسک سپیشلی میں نے آپ لوگوں کے لیے پہنا ہے کہ آپ سب کو میسیج جائیں کہ جب بھی آپ کو باہر جانا ہو تو پلیز ماسک اور گلوز پہن کے جائیں اور جب گھر واپس آئے تو ہاتھ سینٹائزر سے ساف کریں اور اس کے بعد کوشش کریں سابون سے 20 سیکنڈ تک دویں میں نے نیچے جا رہا ہوں بھی گروسری سامان لینے میں ابھی باہر آئے ہوں گروسری جا رہا ہوں کچھ دودھ اور جوسز لینے تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماسک اور گلوز پہن کے میں جا رہا ہوں تو آپ بھی اگر بہت ضروری کام ہو اور باہر نکلنا ہو آپ کو تو ماسک اور گلوز ضرور پہن کے نکلے اور میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ گپ ہے وائرس نہیں ہے یہ ایسے نہیں ہے ویسے نہیں ہے خدارہ اس کے ساتھ گپ نہ لگائے یہ وائرس گپ نہیں ہے یہ کسی کو بھی لگ سکتا ہے اور کبھی بھی لگ سکتا ہے تو پلیز سیو رہے سامان لے کے ابھی میں جا رہا ہوں اپنے روم واپس اور اس مشکل گڑی میں کوشش کریں اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں پڑوسیوں کے ساتھ ہیلپ کریں پیسو کا ہیلپ کانے کا ہیلپ دیکھیں اگر پڑوسی مشکل میں ہے تو پلیز آپ لوگ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ ہیلپ کریں کیونکہ اس ہیلپ کا عجر جو ہے اللہ تعالی آپ کو ضرور دے گا یہ جو حکومت نے سٹیپ اٹھایا ہے یہ سب کچھ جو بند کی ہے ہمارے فائدے کیلئے سب کچھ کی ہے تو کچھ دن کی بات ہے کچھ دن گھر میں رہیں انشاءاللہ سب کچھ ٹیگ ہو جائے گا تو اپنا اور اپنے فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ابھی کچھ دن تو اور بھی ہے ابھی روم میں بیٹھنا پڑے گا تو یہ روم میں بیٹھنا سے ہمارے ہی فائدہ ہے کسی اور کا فائدہ نہیں ہے تو پلیز سٹے اٹھ ہوم اور باہر نہ نکلے اور اپنا بہت سارا خیال لکھیں خدا حافظ